اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ابو بکر بن ابی شعباہ ابو معاویہ وقیع اعمش ابو سوالے ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انسان کا ہر عمل بڑھایا جاتا ہے دس گناہ سے سات سو گناہ تک بلکہ اس سے آگے تک جتنا اللہ چاہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سوائے روزہ کے کہ وہ خاص میرے لئے ہے اور میں خود اس کا بدلہ دوں گا آدمی اپنی خواہش اور غزہ میری خاطر چھوڑتا ہے روزہ رکھنے والے کو دو خوشیاں ہیں ایک خوشی افطار کے وقت اور دوسری اپنے پروردگار سے ملاقات کے وقت اور بلا شباہ روزہ دار کے موہ کی بو اللہ کے ہاں مشک کی بو سے زیادہ پسندیدہ ہے محمد بن رمح مصری لیس بن سعد یزید بن ابی حبیب سعید بن ابی ہند مترف قبیلہ بن عامر بن سعزاہ کے مترف کہتے ہیں کہ حضرت قسمان بن ابی آس ساقافی نے ان کے پینے کے لیے دودھ منگوایا تو انہوں نے کہا کہ میں روزہ دار ہوں اس پر حضرت قسمان ساقافی نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صد اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے سنا روزہ دوزخ سے ایسی ہی ڈھال ہیں جیسے لڑائی میں تمہارے پاس ڈھال ہوتی ہے عبد الرحمن بن ابراہیم دمشقی ابن ابی فدیک حشام بن سعد ابو حازم حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صل اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنت میں ایک دروازہ ہے اس کو ریان کہا جاتا ہے خیامت کے روز پکار کر کہا جائے گا روزہ دار کہاں ہیں تو جو روزہ دار ہوں گے وہ اس دروازے میں داخل ہوں گے اور جو اس میں ایک دفعہ داخل ہوگا پھر کبھی بھی پیاسا نہ ہوگا ابو بکر بن ابی شیباہ محمد بن فضل یحیاء بن سعید ابو سلمہ حضرت ابو حریدہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے ایمان کے ساتھ سواب کی نیت سے رمضان بھر کے روزے رکھے اس کے سابقاہ گناہ بخش دیے جائیں گے ابو قریب محمد بن علا ابو بکر بن عیاش عمش ابو سوالح حضرت ابو حریدہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا رمضان کی پہلی شب شیعاتین اور سرکش جنات کو قید کر دیا جاتا ہے اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں ایک دروازہ بھی کھلا نہیں رہتا اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں ایک دروازہ بھی بند نہیں رہتا اور پکارنے والا پکارتا ہے اے خیر کے طالب آگے بڑھ اور اے شر کے طالب ٹھہر جا اور اللہ تعالی بہت سونکو دوزخ سے آزاد فرماتے ہیں اور ایسا رمضان کی ہر رات ہوتا ہے ابو قریب ابو بکر بن عیاش عمش ابو سفیان حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہو فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہر افتاری کے وقت اللہ تعالی بہت سونکو دوزخ سے آزاد فرماتے ہیں اور ایسا ہر شب ہوتا ہے ابو بدر عباد بن ولید محمد بن بلال عمران قطان قطاداہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہو فرماتے ہیں کہ رمضان آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم پر یہ مہینہ آ گیا اور اس میں ایک رات ہزار ماہ سے افضل ہے جو اس سے محروم ہو گیا وہ خیر سے محروم ہو گیا اس کی بھلائی سے وہی محروم رہتا ہے جو واقعاتاً محروم ہو محمد بن عبداللہ بن نمیر ابو خالد احمر عمرو بن قیس ابو اسحاق حضرت صلاح بن زفر کہتے ہیں کہ ہم شاک کے دن حضرت عمار رضی اللہ تعالی عنہو کے پاس تھے کہ ایک بکری بھونی ہوئی لائی گئی تو بعض لوگ سرک گئے اس پر حضرت عمار رضی اللہ تعالی عنہو نے فرمایا جس نے ایسے دن روزہ رکھا اس نے ابو القاسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کی ابو بکر بن عبی شعباہ حفظ بن غیاس عبداللہ بن سعید حضرت ابو حریدہ رضی اللہ تعالی عنہو فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چاند دیکھنے سے ایک دن قبل روزہ رکھنے سے منع فرمایا عباس بن ولید دمشقی مروان بن محمد حیسم بن حمید علا بن حارس قاسم ابو عبد الرحمن حضرت معاویہ بن عبی صفیان رضی اللہ تعالی عنہو نے ممبر پر فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ماہ رمضان سے قبل ممبر پر فرمایا کرتے تھے کہ رمضان کے روزے سے فولان فولان دن سے شروع ہوں گے اور ہم اس سے قبل نفلی روزہ رکھ رہے ہیں تو جو چاہے پہلے روزہ نفلی رکھے اور جو چاہے رمضان تک تاخیر کر لے ابو بکر بن عبی شعباہ زید بن حباب شعباہ منصور سالم بن عبی جعد ابو سلمہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شعبان کو رمضان سے ملا دیتے تھے حشام بن عمار یہیہ بن حمزہ سور بن یزید خالد بن معدان حضرت ربیعہ بن غازن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روزوں کے متعلق پوچھا تو فرمانے لگیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شعبان بھر روزے رکھ کر اسے رمضان سے ملا دیتے حشام بن عمار عبد الحمید بن حبیب ولید بن مسلم اوزاعی یحیاء بن عبی کثیر ابو سلمہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا رمضان کے روزوں سے ایک دو دن پہلے روزاہ مت رکھا کرو الا یہ کہ کوئی اس دن کا روزاہ پہلے سے رکھتا ہو تو وہ رکھ سکتا ہے احمد بن عبداح عبد العزیز بن محمد حشام بن عمار مسلم بن خالد علا بن عبد الرحمن عبد الرحمن حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب نصف شعبان ہو جائے تو پھر رمضان آنے تک کوئی روزاہ نہیں حمرو بن عبداللہ عوضی محمد بن اسماعیل ابو عسامہ زائدہ بن قدامہ سماک بن حرب اکریما حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک دیہات کے رہنے والے صاحب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ آج رات میں نے چاند دیکھا آپ نے ارشاد فرمایا کیا تم لا الہ الا اللہ وانا محمدن رسول اللہ کی گواہی دیتے ہو اس نے عرض کیا جی ارشاد فرمایا بلال رضی اللہ تعالی عنہ اٹھو اور لوگوں میں اعلان کر دو اے صبح روزاہ رکھیں ابو بکر بن ابی شہباہ حشیم ابو بشر حضرت ابو عمیر بن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میرے چچاؤں نے جو انساری صحابی تھے یہ حدیث بیان کی کہ ایک بار عبر کی وجہ سے ہمیں شوال کا چاند دکھائی نہ دیا تو صبح ہم نے روزاہ رکھا پھر اخیر دن میں چند سوار آئے اور نبی صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کے سامنے یہ شہادت دی کہ کل انہوں نے چاند دیکھا تو نبی صلی اللہ آہو علیہ و علیہ وسلم نے لوگوں کو حکم دیا کہ روزاہ افطار کر ڈالیں اور کل صبح عید کے لئے آ جائیں ابو ابو مروان محمد بن عثمان عثمانی ابراہیم بن سعد زہری سالم بن عبداللہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے فرمایا جب تم رمضان کا چاند دیکھو تو روزاہ رکھو اور جب تم عید کا چاند دیکھو تو روزاہ موقوف کرو اور اگر کبھی عبر کی وجاہ سے چاند دکھائی نہ دے تو حساب کر کے تیس دن پورے کر لو اور ابن عمر رمضان کا چاند نظر آنے سے ایک دن قبل روزاہ رکھا کرتے تھے نفل کی نیت سے ابو مروان عثمانی ابراہیم بن سعد زہری سعید بن مسیب حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صل اللہ علیہ و علیہ و سلم نے فرمایا چاند دیکھو تو روزے شروع کر دو اور چاند دیکھ کر ہی روزہ موقوف کرو اور اگر کبھی چاند دیکھائی نہ دے تو تیس دن کے روزے پورے کر لو رسول بن اتنا اور اتنا اور اتنا اور آخر میں انتیس کا عدد بتایا مجاہد بن موسیٰ قاسم بن مالک مزنی جریری ابو نظراہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی انہو بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صل اللہ علیہ و علیہ وسلم کے عہد مبارک میں ہم تیس روزوں کی بانسبت انتیس روزے زیادہ بار رکھتے حمید بن مسعدہ یزید بن زریع خالد حزا عبد الرحمن بن ابی بکراہ حضرت ابو بکراہ رضی اللہ تعالی عنہو سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا قید کے دو مہینے رمضان اور زلح جاہ کم نہیں ہوتے محمد محمد عمر مقری اسحاق بن قیسہ حماد بن زید ایوب محمد بن سیرین حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہو فرماتے ہیں کہ رسول سفیان منصور مجاہد حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہو فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 سفر میں روزہ رکھا بھی اور چھوڑا بھی ابو بکر بن ابی شعباہ عبد اللہ بن نمیر حشام بن قرواہ قرواہ حضرت آئیشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ حضرت حمزہ اسلامی رضی اللہ تعالی عنہو نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 سے پوچھا کہ میں روزہ رکھتا ہوں کیا سفر میں بھی روزہ رکھوں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے فرمایا چاہو تو روزہ رکھ لو اور چاہو تو نہ رکھو محمد بن بشار ابو عامر عبد الرحمن بن ابراہیم حارون بن عبداللہ حمال ابن ابی فدیک حشام بن سعد عثمان بن حیان دمشقی حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک سفر میں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے انتہائی سخت گرمی کا دن تھا حتیٰ کہ گرمی کی شدت سے لوگ سر پکڑ رہے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت عبداللہ بن رواحاہ رضی اللہ تعالی عنہ کے علاوہ کوئی بھی روزہ دار نہ تھا ابو بکر بن ابی شیباہ محمد بن صباح صفیان بن قییناہ زہری صفوان بن عبداللہ حضرت قعب بن قاسم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سفر میں روزہ رکھنا نیکی نہیں محمد بن مصفع حمسی محمد بن حرب عبید اللہ بن عمر نافع حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سفر میں روزہ رکھنا نیکی نہیں ابراہیم بن منزر حزامی عبداللہ بن موسی تیمی عسامہ بن زید شہاب ابو سلمہ بن عبد الرحمن حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا سفر میں رمضان کا روزہ رکھنے والا ایسا ہی ہے ایسا کہ حضر میں روزہ چھوڑنے والا ابو بکر بن ابی شیباہ علی بن محمد وقیع ابو حلال عبداللہ بن سوادہ حضرت انس بن مالک جو بنو عبدال اشحل یا بنو عبداللہ بن قعب میں سے تھے سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سوار فوج نے ہم پر لشکر کشی کی تو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا آپ صبح کا کھانا تنابل فرما رہے تھے فرمایا قریب آ جاؤ اور کھانے میں شریک ہو جاؤ میں نے عرض کیا میرا روزہ ہے فرمایا بیٹھو میں تمہیں روزے کے متعلق بتاؤں اللہ عز و جل نے مسافر کے لئے آدھی نماز معاف فرما دی اور مسافر اور حاملہ اور دودھ پلانے والی کو روزے معاف فرما دیے اللہ کی قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ و نے یہ دونوں باتیں فرمائی یا ان میں سے ایک بات فرمائی ہائے افسوس مجھ پر کاش میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم کے ساتھ کھانا کھانے کا شرف حاصل کر لیتا اور روزہ کی بعد میں قضا کر لیتا حشام بن عمار دمشقی ربیع بن بدر جریری حسن حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ انہو بیان فرماتے ہیں کہ حاملہ جسے اپنی جان کا اندیشہ ہو اور دودھ پلانے والی جسے اپنے بچہ کا اندیشہ ہو روزہ چھوڑنے کی اجازت دی علی بن منزر سفیان بن عینا عمرو بن دینار یحیاء بن سعید حضرت ابو سلمہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی انہا کو یہ فرماتے سنا کہ میرے زما رمضان کے روزے پاکی ہوتے تھے ابھی ان کی قضا بھی نہیں کی ہوتی تھی کہ شعبان آجاتا علی بن محمد عبداللہ بن نمیر عبیدہ ابراہیم اسود حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ماہ واری آتی تو آپ ہمیں روز قضا رکھنے کا حکم دیتے ابو بکر کس کس طرح حلاق ہوئے عرض کیا رمضان میں اپنی اہلیہ سے صحبت کر بیٹھا نبی نے فرمایا ایک غلام آزاد کر دو عرض کیا میرا اتنا مقدور نہیں فرمایا مسلسل دو ماہ روزے رکھو عرض کیا مجھ میں اتنی ہمت نہیں فرمایا ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلاو عرض کیا اس کی بھی استطاعت نہیں فرمایا بیٹھ جاؤ وہ بیٹھ گئے اتنے میں ایک ٹوکرہ کہیں سے آیا آپ نے فرمایا جاؤ یہ صدقہ کر دو عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق دے کر بھیجا مدینہ کے دونوں کناروں کے درمیان کوئی گھرانہ ہم سے زیادہ ضرورت مند نہیں آپ نے فرمایا جاؤ اپنے گھر والوں کو کھلا دو حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ دوسری روایت یہ بھی ہے کہ اس کی جگاہ ایک روزہ بھی رکھو ابو بکر بن ابی شیباہ علی بن محمد وقیع سفیان حبیب بن ابی ثابت ابن متوس متوس حضرت ابو حریدہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو بلا عذر رمضان کا ایک روزہ بھی چھوڑ دے تو زمانہ بھر کے روزے اس کو کافی نہ ہوں گے ابو بکر بن ابی شیباہ ابو اسامہ خوف خلاص محمد بن سیرین حضرت ابو حریدہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو روزہ ہمیں بھولے سے کھا لے تو وہ اپنا روزہ مکمل کر لے یہ اللہ تعالی نے اسے کھلایا پلایا ابو بکر بن ابی شیباہ علی بن محمد ابو اسامہ حشام بن قرواہ فاطمہ بنت منزر حضرت اسمہ بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ میں عبر کے روز ہم نے روزہ افطار کر لیا تو چند ساعت بعد سورج نکل آیا ابو اسامہ کہتے ہیں میں نے ہشام سے کہا کہ پھر لوگوں کو قضا رکھنے کا حکم دیا گیا کہنے لگے اور چاراہ ہی کیا تھا ابو بکر بن ابی شعباه یعلا محمد بن عبید تنافیسی محمد بن اسحاق یزید بن ابی حبیب ابو مرزوق حضرت فضالہ بن عبید رضی اللہ تعالی عنہو فرماتے ہیں کہ ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے جس دن آپ روزہ رکھا کرتے تھے آپ نے برطن منگوایا اور پانی پیا ہم نے عرض کیا اے اللہ کے رسول آج کے روز تو آپ کا روزہ رکھنے کا معمول تھا فرمایا جی ہاں لیکن میں نے قیقی تھی عبید اللہ بن عبد کریم حکم بن موسیٰ قیسیٰ بن یونس عبید اللہ علی بن حسن بن سلیمان ابو شعصہ حفظ بن غیاس حشام ابن سیرین حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کو خود بخود دوران روزہ قی آ جائے اس پر تو قضا نہیں ہے اور جو عمدن قی کرے تو اس پر روزہ کی قضا ہے عثمان بن محمد بن ابی شیباہ ابو اسماعیل معدب مجالد شعبی مسروق حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا روزہ دار کی بہترین خسلت مسواک کرنا ہے ابو تقی حشام بن عد المالک حمسی بقی زبیدی حشام بن عرواح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روزے کی حالت میں سرما لگایا سرما وآلہ یا بن عبی کسیر ابو قلابہ حضرت سوبان رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے سنا کہ پچھنے لگانے والے اور لگوانے والے نے روزہ توڑ دیا کہ احمد بن یوسف سلامی عبید اللہ شیبان یحیی ابو قلابہ حضرت شداد بن عوث رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بقیع کے قریب جا رہے تھے ایک شخص پر گزر ہوا جو پچھنے لگوا رہا تھا رمضان کی اٹھارویں تاریخ تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پچھنے لگانے والے اور لگوانے والے نے روزہ توڑ دیا لگوانے اور وآلہ علیہ وآلہ وسلم نے ماہ سیام میں پوساہ لے لیا کرتے تھے ابو بکر بن ابی شعباہ علی بن مسحر عبید اللہ قاسم حضرت آئیشہ صدقہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزہ کی حالت میں بوسا لے لیا کرتے تھے اور تم میں سے کون اپنی خواہش پر ایسا اختیار رکھتا ہے جیسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی خواہش پر اختیار رکھتے تھے ابو بکر بن ابی شعباہ علی بن محمد ابو معاویہ عمش مسلم شتیر بن شکل حضرت حفظہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزہ کی حالت میں بوسا لے لیا کرتے تھے ابو بکر بن ابی شعباہ فضل بن دکین اسرائیل زید بن جبیر ابو یزید زنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باندی حضرت ممونا رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ مرد اپنی بیوی کا بوسا لے جب کہ دونوں روزہ دار ہوں تو کیسا ہے فرمایا دونوں نے افطار کر لیا ابو بکر بن ابی شعباہ اسماعیل بن علیہ ابن عون حضرت ابراہیم کہتے ہیں کہ جناب اسود اور مسروق آئیشہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور دریافت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزہ کی حالت میں اپنی ازواج کے ساتھ لیٹ جاتے تھے فرمانے لگیں ایسا بھی کر لیتے تھے لیکن وہ تم سب سے زیادہ اپنی خواہش پر قابو رکھتے تھے امرو بن رافع عبداللہ بن مبارک ابن ابی زعب سعید مقبوری ابو سعید مقبوری حضرت ابو حریدہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص جھوٹی بات جہالت اور جہالت پر چلنا نہ چھوڑے تو اللہ تعالی کو اس کے اس کھانا پینا چھوڑنے کی کوئی حاجت نہیں عمرو بن رافع عبداللہ بن مبارک عصامہ بن زید سعید مقبوری حضرت ابو حریدہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بہت سے روزہ داروں کو روزہ میں بھوک کے علاوہ کچھ حاصل نہیں اور بہت سے رات کو قیام کرنے والوں کو جاگنے کے علاوہ کچھ حاصل نہیں محمد بن صباح جریر آمش ابو سوال حضرت ابو حریدہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کسی کے روزہ کا دن ہو تو بے حودگی اور جہالت سے باز رہے اور اگر کوئی اس کے ساتھ جہالت کی بات کرے تو کہہ دے کہ میں روزاہ دار ہوں سہری میں برکت ہے محمد بن بشار ابو عامر زمعہ بن سوالح سلمہ اکریمہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہو سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سہری کے کھانے سے دن کے روزے میں اور دو پہر کو سو کر تحجد کی نماز میں مدد حاصل کرو علی بن محمد وقیع حشام دستوائی قطاداہ انس بن مالک حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہو فرماتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سہری کا کھانا کھایا پھر نماز کے لیے اٹھے راوی کہتے ہیں کہ میں نے کہا ان کے درمیان کتنا وقفہ تھا فرمایا پچاس آیات کی تلاوت کے بقدر علی بن محمد ابو بکر بن عیاش عاصم زر حضرت حزیفہ رضی اللہ تعالی عنہو فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سہری کھائی دن ہو گیا تھا بس سورج نہیں نکلا تھا محمد بلال وآلہ میں نمودار ہونے والی روشنی ہشام بن عمار محمد بن سباح عبدالعزیز بن ابی حازم ابو حازم حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہو سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لوگ اس وقت تک بھلائی پر رہیں جب تک افطار کرنے میں جلدی کرتے رہیں گے ابو بکر بن ابی شعباہ محمد بن بشر محمد بن عمر ابو سلمہ حضرت ابو حریدہ رضی اللہ تعالی عنہو فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لوگ خیر پر رہیں گے جب تک افطار میں جلدی کرتے رہیں گے تم افطار میں جلدی کیا کرو کیونکہ یہود افطار میں تاقیر کرتے ہیں عثمان بن عبی شیباہ عبد الرحیم بن سلیمان محمد بن فزیل ابو بکر بن عبی شیباہ محمد بن فزیل عاصم احول حفصاہ بنت سیرین رباب امہ رائح بنت سلیع حضرت سلمان بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے ارشاد فرمایا جب تم میں سے کوئی روزہ افطار کرنے لگے تو خجور سے افطار کرے اگر خجور میسر نہ ہو تو پھر پانی سے افطار کر لے کیونکہ پانی پاک کرنے والا ہے ابو بکر بن ابی شیباہ خالد بن مخلد قطرانی اسحاق بن حازم عبداللہ بن ابی بکر بن عمرو بن حزم سالم ابن عمر حضرت حفظہ رضی اللہ تعالی انہا بیان فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و موسیٰ شریک تلحاہ بن یاہیہ مجاہد حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم آتے اور فرماتے تمہارے پاس کچھ ہے میں عرض کرتی نہیں آپ فرماتے پھر میرا روزہ ہے اور اپنے روزے پر قائم رہتے پھر کوئی چیز ہمارے ہاں حدیعہ آتی تو آپ روزہ افتار کر لیتے فرماتی ہیں کہ کبھی آپ روزہ رکھنے کے بعد توڑ بھی دیتے رابی کہتے ہیں میں نے عرض کیا یہ کیوں فرمانے لگیں یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی صدقاہ کے لیے کچھ نکالے پھر کچھ دے دے اور کچھ روک لے ابو بکر بن ابی شیباہ محمد بن سباہ سفیان بن عیناہ عمر بن دینار یحییٰ بن جعداہ عبداللہ بن عمر قاری حضرت ابو حریداہ رضی سباہ کرے وہ روزاہ نہ رکھے بلکہ یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہے ابو بکر بن ابی شیباہ محمد بن فزیل مترف شعبی مسروق حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات میں حالت جنابت میں ہوتے تو حضرت بلال آ کر نماز کی اطلاع دیتے آپ اٹھتے اور غسل کرتے مجھے آپ کے سر سے پانی ٹپکتا نظر آ رہا ہوتا آپ باہر تشریف لے جاتے پھر مجھے نماز فجر میں آپ کی آواز سنائی دیتی مترف کہتے ہیں میں نے عامر شعبی سے پوچھا کہ یہ رمضان میں ہوتا تھا کہنے لگے رمضان اور غیر رمضان برابر ہیں علی بن محمد عبداللہ بن نمیر عبید اللہ حضرت نافع کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی انہا سے پوچھا کہ جنابت کی حالت میں آدمی سباہ بیان بیان فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو ہمیشہ بلا ناغا روزا رکھے اس نے نہ روزا رکھا نہ افطار کیا سباہ علی بن محمد وقیع مسعر سفیان حبیب بن ابی ثابت ابو العباس مکی حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو ہمیشہ روزا رکھے وہ ایسے ہے کویا کہ اس نے روزا رکھا ہی نہیں ابو بکر بن ابی شعباہ یزید بن حارون شعباہ انس بن سیرین عبد المالک بن منحال حضرت منحال سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایام بیض میں تیرہویں چودہویں پندہ روزاہ فرمایا کرتے تھے اور ارشاد فرماتے تھے کہ یہ ہر ماہ تین روزے رکھنے زندگی بھر روزا رکھنے کے برابر ہے سحل بن ابی سحل ابو معاویہ آسم احول ابو عثمان حضرت ابو زر رضی اللہ تعالی عنہو سے روایت ہے ہے رسول دس دس گناہ ملے گا تو ایک دن دس کے برابر ہوا ابو ابو بکر بن ابی شعباه غندر شعباه یزید رشک معاذاہ عداوی حضرت معاذ عداوی کہتی ہیں کہ حضرت عائشہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر ماہ میں تین دن روزہ رکھا کرتے تھے میں نے پوچھا کہ کون سے تین دن تو فرمایا یہ خیال نہ فرماتے تھے کہ کون سے دن سے دن ہیں بلکہ بلا تعین تین دن روزہ رکھتے تھے ابو بکر بن ابی شعباہ سفیان بن ایناہ ابن ابی لبید ابو سلمہ ابو سلمہ فرماتے ہیں کہ میں نے عائشہ سے نبی کے روزے کے متعلق دریافت کیا تو فرمایا آپ روزے رکھتے چلے جاتے حتی کہ ہم یہ کہتے کہ اب تو روزہ ہی رکھیں گے اور روزہ موقوف فرما دیتے تو ہم کہتے اب تو روزہ ہی رکھیں گے اور روزہ موقوف فرما دیتے تو ہم کہتے اب تو موقوف ہی کر دیا میں نے نہیں دیکھا کہ آپ نے شعبان سے زیادہ کسی مہینہ روزے رکھے ہوں آپ چند روز کے علاوہ پورا شعبان روزے رکھتے محمد بن بشار محمد بن جعفر شعبہ ابو بشر سعید بن جبیر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزے رکھتے حتیٰ کہ ہم کہتے کہ اب روزہ موقوف نہ فرمائیں گے اور روزہ چھوڑ دیتے حتیٰ کہ ہم کہتے اب روزہ نہ رکھیں گے اور جب سے مدینہ تشریف لائے مسلسل پورا مہینہ رمضان کے قلابہ کبھی روزے نہیں رکھے ابو اسحاق شافعی ابراہیم بن محمد بن عباس سفیان بن عینا عمرو بن دینار عمرو بن عوس حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہ کو فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی کو سب سے زیادہ محبوب حضرت دعوود علیہ اسلام جیسا روزہ ہے آپ ایک دن روزہ رکھتے اور ایک دن افطار کرتے روزہ نہ رکھتے اور اللہ تعالی کے ہاں سب سے زیادہ پسندیتا نماز حضرت دعوود علیہ اسلام کی ہے آپ آدھی رات تک سوتے اور ایک تہائی نماز پڑھتے اور چھٹا حصہ پھر سو جاتے احمد بن عبد حماد بن زید غیلان بن جریر عبد اللہ بن معبد زیمانی حضرت ابو قطاد فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم جو شخص دو روزے رکھے اور ایک دن افطار کرے وہ کیسا ہے آپ نے فرمایا کسی میں اتنی طاقت بھی ہے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم جو ایک روزہ رکھے اور ایک دن افطار کرے وہ کیسا ہے آپ نے فرمایا میں چاہتا ہوں کہ مجھے اس کی طاقت ہو سہل بن ابی سہل سعید بن ابی مریم ابن لہیعہ جعفر بن ربیعہ ابو فراس حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا کہ حضرت نوح علیہ اسلام ہمیشہ اور بلا ناقاہ روزہ رکھا کرتے تھے صرف فطر اور زحا کے دن روزہ نہ رکھتے تھے حشام بن عمار بقیہ صدقہ بن خالد یحیع بن حارس زماری ابو اسمہ رحبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کے آزاد کرتا غلام حضرت صوبان رضی اللہ تعالی انہو سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے فرمایا جو عید الفطر کے بعد چھے دن روزے رکھے اس کو پورے سال کے روزوں کا ثواب ملے گا جو ایک نیکی لائے اس کو اس کا دس گنا عجر ملے گا پھر اس کے بعد شوال میں چھے روزے رکھے تو یہ ہمیشہ روزا رکھنے کی مانند ہے محمد بن رمح بن مہاجر لیس بن سعد ابن حاد سہیل بن ابی سوال نعمان بن ابی قیاش حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صل اللہ علیہ و نے فرمایا جو اللہ کی راہ میں ایک دن روزہ رکھے اللہ تعالی اس کی وجہ سے دوزق کو اس سے ستر سال کی مسافت کے برابر دور فرما دیں گے حشام بن عمار انس بن عیاز عبداللہ اللہ بن عبدالعزیز لیسی مقبوری حضرت ابو حریدہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے فرما جس نے اللہ کی راہ میں ایک دن روزہ رکھا اللہ تعالی دوزق کو اس سے ستر سال دور فرما دیں گے ابو بکر بن ابی شیباہ عبد الرحمن بن سلیمان محمد بن عمر ابو سلمہ حضرت ابو حریدہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ نے ارشاد فرمایا منام رہنے کے دن کھانے پینے کے دن ہیں ابو بکر بن ابی شیباہ علی بن محمد وقیع صفیان حبیب بن ابی ثابت نافع بن جبیر بن متعم حضرت بشر بن سحیم کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے ایام تشریق میں خطبہ ارشاد فرمایا اور فرمایا کہ جنت میں صرف مسلمان جائے گا اور یہ دن کھانے پینے کے دن ہیں ابو بکر بن ابی شیباہ یحیہ بن یعلا تیمی عبد المالک بن عمیر قضاقاہ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ نے عید الفطر اور عید العجحہ کے دن روزہ رکھنے سے منع فرمایا سحل بن ابی سحل سفیان زہری حضرت ابو عبید فرماتے ہیں کہ میں عید میں حاضر ہوا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ آپ نے پہلے نماز پڑھائی خطبہ ارشاد فرمایا اور کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دونوں دنوں میں روزہ رکھنے سے منع فرمایا یوم الفطر اور یوم الازحا یوم الفطر تو تمہارے افطار کا دن ہے رمضان کے روزوں سے اور یوم الازحا کو تم اپنی قربانیوں کا گوشت کھاتے ہو ابو بکر بن ابی شعباہ ابو معاویاہ حفظ بن غیاس عمش ابو سوالح حضرت ابو حریدہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ حفظ علیہ و علیہ وسلم نے صرف جمعہ کے دن روزے رکھنے سے منع فرمایا اللہ یہ کہ ایک دن پہلے یا ایک دن بعد بھی روزہ رکھے تو اس کی اجازت ہے حشام بن عمار صفیان بن عیناہ عبد الحمید بن جبیر بن شیپاہ حضرت محمد بن عباد بن جعفر فرماتے ہیں کہ میں نے بیت اللہ کے تواف کے دوران حضرت جعبر بن عبد اللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کیا نبی صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے جمعہ کے دن روزہ رکھنے سے منع فرمایا فرمایا جی ہاں اس گھر کے رب کی قسم اسحاق بن منصور ابو داوود شیبان آسم زر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کو جمعہ کے روز بہت کم افطار روزہ موقوف کرتے دیکھا ساہی ارشاد فرمایا علی بن محمد ابو معاویہ عمش مسلم بطین سعید بن جبیر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے روزے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے فرمایا اعمال سوالحا اللہ تعالی کو ان دس دنوں میں باقی دنوں سے زیادہ محبوب و پسندیدہ ہیں صحابہ نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم اللہ کے راستے میں جہاد بھی نہیں فرمایا اللہ کے راستے میں جہاد بھی نہیں الا یہ کہ کوئی مرد جان مال سمیت نکلے اور پھر کچھ بھی لے کر واپس نہ لوٹے بلکہ مال خرچ کر دے اور جان کی قربانی دے دے عمر بن شعباہ بن عبیداہ مسعود بن واصل نحاس بن قحم قطاداہ سعید بن مسیب حضرت ابو حریراہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے فرمایا تمام ایام میں اللہ تعالی کو ان دس دنوں کی قبادت سے زیادہ کوئی قبادت پسند نہیں ان میں ایک دن کا روزہ سال بھر کے روزوں کے برابر ہے اور ایک رات کی قبادت لیلات القدر کے برابر ہے اناد بن سری ابو الاحوث منصور ابراہیم اسود حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کو ان دس دنوں میں روزہ رکھتے نہ دیکھا احمد بن عبد حماد بن زید غیلان بن جریر عبد اللہ بن معبد زمانی حضرت ابو قطادا رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے فرمایا مجھے اللہ سے امید ہے کہ عرافہ کے دن کا روزہ ایک سال پہلے اور ایک سال بعد کے گناہوں کا کفادا ہو جائے گا حشام بن عمار یحیع بن حمزہ اسحاق بن عبداللہ قیاز بن عبداللہ ابو سعید خدری حضرت قطادا بن نعمان رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے سنا جس نے عرافہ کے دن روزہ رکھا اس کے ایک سال اگلے اور ایک سال پچھلے گناہ مقاف کر دیے جائیں گے ابو بکر بن ابی شعباہ علی بن محمد وقیق حوشب بن عقیل مہدی عبدی اکریماح حضرت اکریماح فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر جا کر ان سے عرافات میں عرافہ کے روزاہ کے بارے میں دریافت کیا تو فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم نے عرافات میں عرافہ کے روزاہ سے منع فرمایا ابو ابو بکر بن ابی شعباہ یزید بن حارون ابن ابی زعب زہری حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آشورہ کا روزاہ خود بھی رکھتے اور دوسروں کو بھی اس کا حکم دیتے سحل بن ابی سحل سفیان بن عینا عیوب سعید بن جبیر حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو دیکھا کہ یہودی کا روزاہ آپ نے دریافت فرمایا یہ روزاہ کیسا ہے انہوں نے عرض کیا کہ اس دن اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ اسلام کو نجات عطا فرمائی اور فرعون کو غرق کیا تو موسیٰ علیہ اسلام نے خود بھی شکرانے کے طور پر یہ روزا رکھا اور دوسروں کو بھی اس کا حکم دیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے فرمایا ہم موسیٰ علیہ اسلام کے تم سے زیادہ حق دار ہیں پھر آپ نے بھی اس دن روزا رکھا اور دوسروں کو بھی اس کا حکم دیا ابو بکر بن ابی شعباہ محمد بن فزیل حسین شعبی حضرت محمد بن سیفی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے آشورہ کے دن ہمیں فرمایا کہ تم میں سے کسی نے آج کچھ کھایا ہم نے عرض کیا کہ بعض نے کھایا اور بعض نے کچھ نہیں کھایا فرمایا جس نے کچھ کھایا اور جس نے کچھ نہ کھایا دونوں شام تک کچھ نہ کھائیں اور روزہ پورا کریں اور مدینہ کے روزہ عمیر بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے ارشاد فرمایا اگر میں آئندہ سال تک زندہ رہا تو نمی تاریخ کو بھی روزہ رکھوں گا دوسری سند میں یہ اضافہ ہے کہ اس خدشاہ سے کہ آشور کا روزہ چھوٹ نہ جائے محمد بن رمح لیس بن سعد نافع حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس یوم آشور کا تذکرہ ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس روز اہل جاہلیت روزہ رکھا کرتے تھے تم میں سے جو چاہے روزہ رکھ لے اور جو چاہے چھوڑ دے احمد بن قبداح حماد بن زید غیلان بن جریر عبد اللہ بن معبد زمانی حضرت ابو قطاداح رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے ارشاد فرمایا مجھے اللہ سے امید ہے کہ یوم آشورہ کے روزہ سے گزشتہ سال کے گناہوں کا کفارا ہو جائے گا عشام بن عمار یحیع بن حمزہ سور بن یزید خالد بن معدان حضرت ربیعہ بن غاز نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کے روزوں کے متعلق دریافت کیا تو فرمانے لگیں آپ سوم وار اور جمع رات کے روزا رکھتے تھے عباس بن عبد العظیم انبری زحاق بن مقلد محمد بن رفاقاہ سہیل سہیل ابی سوالیہ ابو سوالیہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوم وار اور جمع رات کا روزا رکھا کرتے تھے آپ سے عرض کیا گیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سوم وار اور جمع رات کا روزا رکھتے ہیں فرمایا سوم وار اور جمع رات کو اللہ تعالی ہر مسلمان کی بخشش فرما دیتے سوائے دو قطع کلامی کرنے والے کے فرماتے ہیں کہ ان کو چھوڑ دو تا وقت کے یہ سلاح کر لیں ابو بکر بن ابی شعباہ وقیع سفیان جریری ابو سبیل حضرت ابو مجیباہ باہیلی روایت کرتے ہیں کہ ان کے والد یا چچا نے کہا کہ میں نبی کی خدمت میں حاضر ہوا اور ارز کیا اے اللہ کے نبی میں وہی شخص ہوں جو گزشتہ سال آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تھا فرمایا تم کمزور لگ رہے ہو ارز کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ سلم میں دن کو کھانا نہیں کھاتا صرف رات کو کھانا کھاتا ہوں فرمایا تمہیں کس نے کہا کہ اپنی جان کو عذاب میں مبتلا کرو مبتلا عرض کیا اے اللہ کے رسول مجھ میں روزا رکھنے کی قوت ہے فرمایا سبر کا مہینہ رمضان روزا رکھو اور اس کے بعد مہینہ میں ایک میں نے عرض کیا مجھ میں اس سے زائد کی قوت ہے فرمایا ماہ سبر کے روزے رکھو اور اس کے بعد ہر ماہ دو دن میں نے عرض کیا مجھ میں اس سے زائد قوت ہے فرمایا ماہ سبر کے روزا رکھو اور اس کے بعد ہر ماہ تین دن اور اشہر حرام کے روزے رکھ لو ابو بکر بن ابی شعباہ حسین بن علی زائدہ عبد المالک بن عمیر محمد بن منتشر حمید بن عبد الرحمن حمیری حضرت ابو حریدہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک صاحب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کرنے لگے رمضان کے بعد سب سے زیادہ فضیلت کن روزوں کی ہے فرمایا اللہ کا مہینہ جسے تم محرم کہتے ہو ابراہیم بن منزر حزامی تابود بن عطا زید بن عبد الحمید بن عبد الرحمن بن زید بن خطاب سلیمان ابو سلیمان حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے رجب کے روزوں سے منع فرمایا محمد بن سباح عبد العزیز دراوردی یزید بن عبداللہ بن عسامہ حضرت محمد بن ابراہیم سے روایت ہے کہ حضرت عسامہ بن زید عشہر حرم کے روزے رکھا کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے ان سے فرمایا شوال میں روزے رکھا کرو تو انہوں نے عشہر حرم کو چھوڑ دیا اور تا وقت وفات شوال میں روزے رکھتے رہے ابو بکر عبداللہ بن مبارک مہرز بن سلمہ آدانی عبدالعزیز بن محمد موسیٰ بن عبیدہ حضرت ابو حریدہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے ارشاد فرمایا ہر چیز کی زکاة ہوتی ہے بدن کی زکاة روزہ ہے مہرز کی روایت میں اضافہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے ارشاد فرمایا روزہ آدھا صبر ہے علی بن محمد وقیع ابن ابی لیلہ یعلا عبد المالک ابو معاویہ حجاج عطا حضرت زید بن خالد رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے ارشاد فرمایا جو کسی روزہ دار کا روزہ افطار کرائے تو اس کو بھی اس کے برابر ثواب ملے گا روزہ دار کے ثواب میں کمی بھی نہ ہوگی حشام بن عمار سعید بن یاہیہ لاخمی محمد بن عمرو مسعب بن ثابت حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے حضرت سعد بن معاز کے ہاں روزہ افطار کیا تو دعا دی کہ روزہ دار تمہارے ہاں افطار کریں نیک لوگ تمہارا کھانا کھائیں اور فرشتے تمہارے لئے دعائیں کریں ابو بکر بن ابی شیپاہ علی بن محمد سہل وقیع شعباہ حبیب بن زید انساری لیلا حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم ہمارے ہاں تشریف لائے آپ کی خدمت میں کھانا پیش کیا بعض حاضرین کا روزا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے فرمایا جب روزا دار کے سامنے کھانا کھایا جائے تو فرشتے اس کے لئے دعا کرتے ہیں محمد بن مصف بقی محمد بن عبد الرحمن سلمان بن بریدہ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ فرما دے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا بلال ناشتہ کرو انہوں نے عرض کیا کہ میرا روزہ ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے فرمایا ہم اپنا رزق کھا رہے ہیں اور بلال کا رزق جنت میں ہے بلال آپ کو معلوم بھی ہے کہ جب تک روزہ دار کے سامنے کھایا جائے اس کی ہڈیاں تسبیح کرتی ہیں اور فرشتے اس کے لئے استغفار کرتے ہیں ابو بکر بن ابی شعباہ محمد بن سباہ سفیان بن عییناہ ابو زناد عارج حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی روزاہ دار ہو اور اسے کھانے کی دعوت دی جائے تو کہہ دے کہ میں روزاہ دار ہوں احمد احمد یوسف سلامی ابو آسم ابن جریج ابو زبیر حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے فرمایا جس کو کھانے کی دعوت دی جائے اور وہ روزاہ دار ہو تو دعوت قبول کرے اور حاضر ہو جائے پھر اگر چاہے تو کھائے اور قضاء کر لے اور چاہے تو نہ کھائے علی بن محمد وقیع سعدان جہنی سعد ابو مجاہد طعائی حضرت ابو حریدہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے فرمایا تین شخصوں کی دعا رد نہیں ہوتی امام حادل روزہ دار کی افطار تک اور مظلوم کی دعا کہ اللہ تعالی اسے روز قیامت بادلوں سے اوپر اٹھائیں گے اور اس کے لئے آسمان کے دروازے کھول دیے جائیں گے اور اللہ تعالی فرماتے ہیں میری عزت کی قسم ضرور تیری مدد کروں گا گو کچھ وقت کے بعد حشام بن عمار ولید بن مسلم اسحاق بن عبید اللہ مدانی عبد اللہ بن عبی ملیکاہ حضرت عبد اللہ بن عمرو بن قاس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا افطار کے وقت روزہ دار کی دعا رد نہیں ہوتی حضرت ابن ابی ملیکاہ کہتے ہیں کہ میں نے عبد اللہ بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہ کو افطار کے وقت یہ دعا مانگتے سنا اے اللہ میں آپ کو آپ کی رحمت کا واسطہ دے کر جو ہر چیز کو شامل ہے درخواست کرتا ہوں کہ آپ میری بخشش فرما دیجئے جبارہ بن مغلس حشیم حبید اللہ بن ابی بکر حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قید الفطر کے روز کچھ چوہارے کھائے بغیر نہ نکلتے جبارہ بن مغلس مندل بن علی عمر بن صاحبان نافع حضرت ابن عمر فرماتے ہیں کہ نبی قید الفطر کے روز قید گاہ کو نہ جاتے تھے جب تک اپنے صحابہ کو صدقہ فطر میں سے ناشتاہ نہ کروا دیتے جو صدقہ فطر آپ کے پاس جمعہ ہوتا نماز عقید جانے سے قبل آپ مساکین صحابہ ہمیں تقسیم فرما دیتے محمد بن یاہیہ ابو عاصم سواب بن عطباہ مہری ابن بریدہ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ 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 عید الفطر کے روز کچھ کھائے بغیر نہ نکلتے اور عید العزحہ کو نماز سے واپس آنے تک کچھ نہ کھاتے محمد بن یاہیہ قطباہ ابسر اشعس محمد بن سیرین نافع حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے فرمایا جس کے ذمہ کچھ روزے ہوں اور وہ فوت ہو جائے تو اس کی جانب سے ہر دن کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلایا جائے عبداللہ بن سعید ابو خالد احمر عمش مسلم بطین حکم سلماہ بن کوہیل سعید بن جبیر عطا مجاہد حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک خاتون نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور عرض کرنے لگیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری ہمشیرہ کا انتقال ہو گیا اس کے ذمہ مسلسل دو ماہ کے روزے تھے فرمایا بتاؤ اگر تمہاری ہمشیرہ کے ذمہ قرض ہوتا تم ادا کرتیں ارز کرنے لگیں کیوں نہیں ضرور فرمایا تو اللہ کا حق زیادہ اس لائق ہے کہ ادا کیا جائے زہیر بن محمد عبد الرزاق سفیان عبد اللہ بن عطا ابن بریدہ حضرت بریدہ فرماتے ہیں ایک خاتون نبی صلی اللہ علیہ وآلہی وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہی وسلم میری والدہ کے زما روزا تھے ان کا انتقال ہو گیا کیا میں ان کی جانب سے روزے رکھ لوں فرمایا جی محمد بن یحیی احمد بن خالد واہبی محمد بن اسحاق عیسی بن عبداللہ بن مالک حضرت عطیہ بن صفیان بن عبداللہ بن ربیعہ فرماتے ہیں کہ ہمارا وفد رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوا تھا انہوں نے ہمیں سقیف کے اسلام لانے کے متعلق بتایا کہ وہ رمضان میں حاضر خدمت ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد میں ان کے لئے قباح لگوایا جب وہ مسلمان ہو گئے تو باقی مہینہ روزے رکھے حشام بن عمار سفیان بن عینا ابو زناد عرج حضرت ابو حریدہ رضی اللہ تعالی عنہو سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا خواند کی موجودگی میں اس کی اجازت کے بغیر بیوی رمضان کے علاوہ ایک دن بھی روزا نہ رکھے محمد بن یحی بن حمد ابو عوانا سلیمان ابو سوال حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہو فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورتوں کو خواند کی اجازت کے بغیر نفری روزے رکھنے سے منع فرمایا محمد بن یحی یا عزدی موسی بن داوود خالد بن ابی یزید ابو بکر مدنی حشام بن عرواح عرواح حضرت عائشہ صدقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ ارشاد فرمایا جو شخص کسی قوم کا مہمان ہو تو ان کی اجازت کے بغیر روزاہ نہ رکھے یعقوب بن حمید بن قاسب محمد بن معن معن عبداللہ امعوی معن بن محمد حنزلہ بن علی اسلم حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کھانا کھا کر شکر کرنے والا روزا رکھ کر سبر کرنے والے کے برابر ہے اسماعیل بن عبداللہ رقی عبداللہ بن جعفر عبدالعزیز بن محمد محمد بن عبداللہ بن عبی حراہ حکیم بن عبی حراہ حضرت سنان اسلامی رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کھانا کھا کر شکر کرنے والوں کو روزہ رکھ کر سبر کرنے والے کے برابر ملے گا یعنی اللہ اس عمل کو بہت پسند کرتے ہیں اور بے بہا عجر و سواب عنایت کرتے ہیں ابو بکر بن ابی شیباہ اسماعیل بن علیہ حشام دستوائی یحیاء بن کثیر ابو سلمہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رمضان کے درمیانی عشرے میں اعتقاف کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھے لیلات القدر دکھا کر بھلا دی گئی تم اسے آخری عشراح کی تاق راتوں میں تلاش کرو محمد بن عبد المالک بن عبی شوارب ابو اسحاق حراوی ابراہیم بن عبداللہ بن حاتم عبدالواحد بن زیاد حسن بن عبید اللہ ابراہیم نقعی اسود حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری دس راتوں میں عبادت میں ایسی کوشش فرماتے جو اس کے علاوہ ہمیں نہ فرماتے عبداللہ بن محمد زہری صفیان ابن عبید بن نستاس عبود دحا مسروق حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری عشرے میں شب داری کرتے ازار کس لیتے اور گھر والوں کو عبادت کے لیے جگہ دیتے حناد بن سری ابو بکر بن عیاش ابو حسین ابو سوال حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر سال دس روزہ اعتقاف فرماتے تھے جس سال آپ نے بیس روز اعتقاف فرمایا ہر سال ایک مرتبہ آپ کے ساتھ قرآن کا دور کیا جاتا بسال کے سال دو بارہ کیا محمد بن یحیی عبد الرحمن بن مہدی حماد بن سلمہ ثابت ابو رافع حضرت ابی بن قعب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کے آخری اشراح اعتقاف فرماتے تھے ایک سال آپ نے سفر کیا تو اس سے اگلے سال بیس روز اعتقاف فرمایا ابو ابو بکر بن ابی شیباہ یعلا بن عبید یحیع بن سعید حضرت آئیشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعتقاف کا ارادہ فرماتے تو سباہ کی نماز پڑھ کر اعتقاف کی جگاہ میں جاتے آپ کا ارادہ ہوا کہ رمضان کا آخری اشراح اعتقاف کریں آپ کے فرمانے پر خیماہ نصب کرنے کا کہا ان کے لئے بھی خیماہ نصب کر دیا گیا حضرت زینب نے ان کا خیماہ دیکھا تو ایک اور خیماہ نصب کرنے کا کہہ دیا ان کے لئے بھی خیماہ لگا دیا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے دیکھا تو فرمایا تم نے نیکی کا ارادہ کیا سو آپ نے رمضان میں اعتقاف نہ فرمایا اور شوال میں ایک اشراح اعتقاف فرمایا اسحاق بن موسیٰ ختمی سفیان تکاف کے آخری اشراح اعتقاف فرمایا کرتے تھے حضرت نافع کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کے اعتقاف کی جگاہ دکھائی محمد بن یاہیہ نعیم بن حمد ابن مبارک عیسی بن عمر بن موسیٰ نافع حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم جب اعتقاف فرماتے تو آپ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کا بستر یا تخت ستون استوانا کے پیچھے لگا دیا جاتا محمد بن عبد الاعلا سنعانی معتمر بن سلیمان عمارہ بن عزیہ محمد بن ابراہیم ابو سلمہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے ترکی خیمہ میں اعتقاف فرمایا اس کے دروازے پر چٹائی کا ٹکڑا لگا ہوا تھا فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے چٹائی کو ہاتھ سے پکڑ کر خیمہ کے کونے میں کر دیا اور اپنا سر باہر نکال جاتی گھر میں مریض ہوتا تو میں چلتے چلتے ہی اس سے حال احوال لیتی فرماتی ہیں اے رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم دوران اعتقاف بلا ضرورت گھر نہ جاتے احمد احمد منصور ابو بکر یونس بن محمد حیاج خراسانی انبساہ بن عبد الرحمن عبد الخالق حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا محتقف جنازہ میں جا سکتا ہے اور بیمار کی عیادت کر سکتا ہے علی بن محمد وقیع حشام بن عرواہ عرواہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم حالت اعتقاف میں اپنا سر میرے قریب کرتے میں سر دھو کر کنگھی کرتی حالانکہ میں اپنے حجراہ میں ہوتی تھی حالت حیض میں اور آپ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم مسجد میں ہوتے ابراہیم بن منزر حزامی عمر بن عثمان بن عمر بن موسیٰ بن عبید اللہ بن معمر عثمان بن عمر بن موسیٰ بن عبید اللہ بن معمر ابن شہاب علی بن حسین ام المؤمنین حضرت صفیہ بنت حیی آپ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم سے ملنے آئیں آپ رمضان کے آخری عشراہ ہمیں مسجد میں اعتقاف کیے ہوئے تھے انہوں نے رات کو کچھ دیر آپ سے بات چیت کی پھر اٹھ کر واپس جانے لگیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم بھی انہیں چھوڑنے کے لیے اس دروازہ تک تشریف لائے جو ان کے مکان کو لگتا تھا آپ دونوں کے پاس سے دو انساری مرد گزرے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کو سلام کیا اور آگے بڑھ گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے ان سے فرمایا ٹھہرو یہ صفیہ بنتے خیئی ہیں انہوں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم سبحان اللہ یعنی کیا ہم آپ پر شباہ کر سکتے ہیں آپ کا یہ فرمانا ان پر گران گزرا رسول رسول اللہ صلی اللہ ہو علیہ و علیہ وسلم نے فرمایا شیطان انسان میں قون کی طرف پھرتا ہے اور مجھے خدشا ہوا کہ کہیں تمہارے دل میں وسوساہ نہ ڈالے حسن بن محمد بن صباح حفان یزید بن زریع خالد حزا اکریما حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کی ایک زوجہ مکرمہ آپ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کے ساتھ معتقف ہوئیں انہیں کبھی گدلہ پانی اور کبھی سرقی دکھائی دیتی بسا اوقات انہوں نے اپنے نیچے تشت بھی رکھا عبید اللہ بن عبد کریم محمد بن عمیہ عیسی بن موسی بخاری عبیدہ عمی فرقد سبخی سعید بن جبیر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے معتقف کے بارے میں فرمایا وہ گناہوں سے رکا رہتا ہے اور اس کی نیکیاں سواب جس طرح تمام نیکیاں کرنے والا ابو احمد مرار بن حمویاہ محمد بن مصفہ بقی یاہ بن ولید سور بن یزید خالد بن معدان حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے فرمایا جو دونوں عقیدوں کی راتوں میں اللہ سے ثواب کی امید پر قیام کرے اس کا دل اس دن مردا نہیں ہوگا جس دن لوگوں کے دل مردا ہو جائیں گے